بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا علیہ جی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوا ایک نئی انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آزر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو ای ویزٹ ویزا کے حوالے سے کچھ دوستوں کے ایسے سوال تھے جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل بینے ان سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب جھول کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک یہ بات بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ کامران بھئی اگر ہم پاکستان سے یو ای ویزر ویزا پہ جا رہے ہیں تو ہماری ایج کتنی ہونی چاہیے تو کم سے کم آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے اگر آپ اٹھارہ سال کے ہیں تو آپ یو ای کے ویزر ویزا پہ جا سکتے ہیں یہ بیسکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کم ایج میں ویزر ویزا پہ چلے جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ ہم جاب کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی اٹھارہ سال ایج ہوگی تو تب ہی جا کے آپ وہاں پہ جاب کر سکیں گے اور تب ہی آپ کو ویزا بھی پروائیڈ ہوگا مطلب اس فرمنٹ کے لیے جو آپ جاب کریں گے ویزا تو ویسے آپ کی کتنی بھی ہے جب ویزا آپ کو مل ہی جاتا ہے اب اس کے بعد جو بعد میں بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ یہاں سے یو اے میں جاتے ہیں تو ان دنوں جو لوگ بہت سے سوال کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا جو ویزا ہے وہ ایزیلی کنورٹ ہوگا یو اے جو ورک پرمٹ ویزا ہے یعنی کہ یو اے کے جب ہمیں جاب مل جائے گی تو کیا ہمارا ایزیلی جو ان دنوں ایشو آ رہا تھا کہ جو ویزا کنورٹ نہیں ہی تھا ہو رہا تو وہ ہوگا اگر تو آپ کو یو اے کا ویزا مل جاتا ہے پھر آپ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جاب مل جاتی ہے کوئی کمپنی آپ کو جاب دے دیتی ہے تو اس جو ویزا ہے اس کو آپ ورک ویزا میں اگر کنورٹ کروائیں گے تو وہ آپ کا ایزیلی کنورٹ ہو جائے گا اس کا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا جو کہ بچھلے کچھ ایک ہفتے سے مسئلہ بنا ہوگا تھا وہ مسئلہ آپ کا نہیں بنے گا تو اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ان دنوں ویزا پہ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کونسے سسٹم پہ ویزا اپلائے کریں جس سے آپ کا جلدی ویزا نکل کے آئے گا یہ بہت سے دوست پوچھتے ہیں بہت سے دوست یہی کہتے ہیں کہ ہم ویزا اپلائے کرتے ہیں اور ہمارا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا بین سٹی ہے تو آپ کا ویزا اپلائے نہیں ہوگا اس طرح سے پرابلم آتی تھی یہ جو بین سٹیز والا پرابلم ہے یہ پچھلے ٹائم میں تھا مطلب آج سے تقریبا کہہ لے آپ کہ آج سے ایک منت پہلے دو منت پہلے یہ سین سٹارڈ ہوا تھا کہ کچھ سٹیز تھی جن کے لوگ ویزا اپلائے کرتے تھے تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تھا اس کی ڈیپ میں میں نے بہت سے ویڈیو بنائی ہوئے کہ اس کی ریزن کیا تھی بہت سے لوگ وہاں پہ اوور سٹی رہتے تھے بہت سے لوگ وہاں پہ جا کے ایسے کرائم کرتے تھے جن کی میکسیمم جو تعداد تھی وہ ان سٹیز سے تھی جو سٹیز بینگ کی گئی تھی وہاں پہ لوگ جا کے بھیک مانگتے تھے اپلائے کریں گے تو آپ کا جو بیند سٹیز ہے اس سے بھی آپ کا ویزا نکلے گا اب ایک سوال جو موسٹلی پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ویزا پہ جانے چاہ رہے ہیں تو ہم کیا ڈن بیس پہ ویزا اپلائے کروائیں تو آپ ڈن بیس پہ تو ویزا اپلائے کروا سکتے ہیں اگر کوئی ٹریول ایجنڈ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ویزا کی فیس اس صورت میں لوں گا کہ آپ کا ویزا نکلے گا ویزا نہیں نکلے گا تو میں آپ سے فیس نہیں لوں گا تو یہ آپ کے لئے اچھی بات ہے آپ اس ڈن بیس پہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن کوسٹلی آپ کو وہ دس پندرہ ہزار مینگا پڑ جائے گا ویزا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈن بیس پہ جاتے ہیں اگر ان دنوں ویسے بھی اگر آپ اپلائے کرتے ہیں ابودہلی جی سٹم پہ تو آپ کا ویزا نکلے گا لیکن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا وہ انڈر پرسیڈ آتا ہے وہ مطلب کافی ڈائم ہوگا ہم نے ویزا پلائے کیا ہوا لیکن نکل نہیں رہا تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹ میں جو میجر مسٹیک ہوتی ہے وہ آئی ڈی گارڈ کی بھی ہوتی ہے اور سپیلنگ کی بھی ہوتی ہے جس کو جو ویزا انڈر پرسیڈ رہتا ہے زیادہ دن رہتا ہے اس میں جو مسئلہ زیادہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کا جو سپیلنگ جس کو انہوں نے ٹریول ایجنٹ نے جو سمنٹ کی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مس ہوتے ہیں جس کی ویسے انڈر پرسیڈ ہوتا ہے اور بعد میں جب ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ریزن یہی بتائی جاتی ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی ویزا ریجیکٹ ہو گیا علاقہ یہ بات نہیں ہوتی بات یہی ہوتی ہے کہ جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے ٹھیک درہ سے ویزا اپلائی نہیں کیا ہوتا تو اگر آپ ان دنوں یو اے میں جاتے ہیں تو آپ کا ویزا بھی ایزیلی نکلے گا کوئی پرابلمز نہیں آپ کو ہوگی اب یہاں پہ جو شو منی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کون سے ائرپورٹ کون سے ائرپورٹ پہ جو ہیں وہ جائیں پاکستان سے تو شارجہ ائرپورٹ بھی اچھا ہے ابودہ بھی ائرپورٹ بھی اچھا ہے ریسل خیمہ کے ائرپورٹ بھی اچھا ہے ویزا ابودہ بھی کہے تو فلائیڈ دبائی میں کروا سکتے ہیں فلائیڈ اپ کسی بھی سٹیٹ کی کروا سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے شرط یہی ہے کہ یوں ایک آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے تو فلائیڈ اپ کہیں پہ بھی کروا کے ٹرائبلنگ کر سکتے ہیں دو ہزار شو آپ منی کے رکھا ہوا ہے اور ہوتل بکنگ کا کہا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس انتینٹیو جو آپ کے ریلیٹیو جن کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ آپ کا بھائی ہے دوست ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں انتینٹیو آپ کے پاس اڈریس ہے تو وہ بھی آپ کا سوٹیبل مانا جا گا ریٹرن ٹکٹ کی شرط ابھی قائم ہے ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ڈم ہی نہیں ہونی چاہیے تو یہی جو بہت سے دوست اور کووڈ کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کووڈ کی کیا ہمیں ٹیسٹڈ جو ائرپورٹ پہ نارمل ٹیسٹڈ ہوتا ہے وہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی آپ کا دوسرا کوئی اس طرح سیکھوں نہیں اگر کووڈ کی آپ کو جو ویکسین ہے وہ لگی ہوئی اچھی بات ہے تو یہی اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی یا جو انفرمیشن جو بتانے والی تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں آج بتا دیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی موسیقی